السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی کیا حال چالیں ٹھیک ٹاک کیا حال ہے میری ممیز آنٹیز میری بہن بھائی سب خیر خرید سے ہیں یہ دیکھیں جی آج کی روٹین آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی پورا دن میں نے کیا کیا یہ صبح کا ٹائم تھا تقریباً ساڑھے ساتھ کا آج میرے بچوں کو اچھٹی تھی اور گھر میں تھے بچے سارے بیٹیاں سوئی بھی تھی صرف بیٹا اور میرے ہزبند اٹھے ہوئے تھے تو میں صبح اٹھ کے تو نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے اس کے بعد جناب میں آپ کو دکھا رہی ہوں آج بالکون میں آ کے باہر کا نظارہ دیکھیں ان پتوں کے کلرز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور پارش لگی ہوئی تھی چھوٹی چھوٹی پھر میں آگے کچن میں اور کچن سے آپ کو دوسری سائٹ کا نظارہ دکھا رہی ہوں یہ جہاں پہ ہماروں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ہمارا مین دروازہ اس سائٹ سے اور یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں اپنے ہزبند کے لیے بریک فاسٹ بنا رہی تھی ہزبند اور بیٹا جو اٹھ چکے تھے ان کے لیے ہلکہ پلکہ سا بریک فاسٹ جو ہے صبح کے ٹائم جو ہوتا ہے کیونکہ پھر ایک بجے ان کو لنج دینا ہوتا ہے تو یہ میں نے چائے کا پانی رکھ دیا ساتھ بریڈ نکال لی ساتھ ایک تھے فرائی ایک اور بیٹا جو تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے دیسی کھی میں بریڈ بنا کے دیں اور نورملی میں اپنے ٹوسٹر میں گرم کرتی ہوں لیکن بیٹے نے کہا نہیں جی مجھے آپ گرم کر کے دیں دیسی کھی کے ساتھ اور یہ ساتھ میں اپنے کورٹن سے نکال کے ایک رکھ رہی تھی ساتھ میں نے سونف اور الائچی ڈال دی پانی میں ساتھ جو ہے مزے دار قسم کی میری دودھ پتی چائے بنیں گی کیونکہ صبح کے ٹائم میں دودھ پتی چائے پیتی ہوں پانی بہت کم ڈالتی ہوں آدھا کب ہوتی ہے لیکن بڑے مزے کی ہوتی ہے اور یہ بیٹا بھی کہہ رہا تھا میں نے چائے پینی ہے ٹھانٹ ہی بہت زیادہ اور جلدی جلدی جناب میں نے چیزیں ٹرے میں رکھی کیونکہ ہزبنڈ کو روم میں دینا ہوتا ہے اور بیٹے کو جو ہے وہ دوسرے وون سمر میں بیٹھا ہوتا اور اس طرح میں انڈے توڑ کے ڈالتی ہوں تاکہ انڈہ خراب نہ خراب تو ویسے یہاں پہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی میں اس طرح سے جو آنا توڑ کے پیالے میں پھر ڈالتی ہوں دریکٹ نہیں ڈالتی فرائی پین میں اور یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ ہلکا ہلکا سا دیسیگی کا جو اٹچ دیری تھی اور ادھر میری دودھ پتی تیار ہو گئی ادھر میرا انڈہ فرائی ہو گیا تھا جلدی جلدی اس کو میں نے کیا میں نے کہا جلدی جلدی یہ فارغ ہو جاؤں تو کیونکہ مجھے آج ہاؤسپیٹل بھی جانا تھا کیونکہ میری آپ کو بتایا تھا تین ٹائم دو دن ہوتی ہے میری ایک دن سپورٹ اور ایک دن میری شویمنگ ہوتی ہے تو یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہی تھی کالی میری ڈالنے لگی وہ بہت زیادہ ڈال گی میں نے کہا کوئی بات نہیں ہزبن میرے ویسے بھی جوانا چٹ پٹا کھاتے ہیں تو ان کے لئے لنچ بریکفنس تیار کیا ان کا میں نے بریڈ اور ایگ اسی کے اندر رکھا ان کو دیا دوسری سائٹ پر بیٹے کے لئے بنا رہی تھی اور وہ تھا کہ میری آپ نے زردی کو کیوں پکا دیا بس وہ تھوڑی بیس ہو رہی تھی میری ساتھ کھڑا تھا میرے پاس اور ساتھ ساتھ تھی نا میں کپوں میں چائی ڈالنے شروع ہوگی کیونکہ ہزبن وہ صبح کے ٹائم ہوں کبھی چائے کے ساتھ اور کبھی بریڈ دے دیتی ہوں کبھی کیزیں لگا دیتی ہوں اس طرح ہمارا بریکفنس ہوتا ہے کبھی بروچ نہیں آ جاتی ہیں اور یہ میں اپنے بیٹے کا شہزادے کا بیٹھا وطہ ٹی وی لانچ میں مون سمر میں اس کے لئے اپنے لئے بریکفنس ادر لے ہی ہزبن کو میں نے روم میں دے دیا وہ روم میں تھے اور ساتھ میرا بیٹا ہیلپ کر رہا تھا یہ ٹیبل پر رکھ کے یہاں ہم ماں بیٹے نے یہاں بیٹھ کے ہلکا پلکا سالان جو انا بریکفنس کیا اور یہ تقریبا آٹھ سو آٹھ کا ٹائم تھا میرا بیٹا مزے سے اپنی جو انا وہ گیم دیکھ رہا تھا اور میں نے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کیا فرشٹک فرشٹک کرنے کے بعد جو ہے یہ میں دکھایا تھا میں نے دو سلائس لیا ہلکا سا میں نے اس کے اوپر دیسی کی لگایا ہے اور جیم لگا کے اور چائے کا یہ بڑا مگ یہ میں نے صبح کے ٹائم میرا ہوتا ہے بریکفنس کبھی چھے بجے بھی یہی بریکفنس میں کرتی ہوں کبھی بروچنیں ہوں تو ایک بروچن کھا لیتی ہوں اس میں سالات اور ایک ڈال کے اور ساتھ تو یہ میں جیم لگا رہی تھی مجھ سے لگ نہیں رہا تھا میرے بیٹے کو کہا مجھے لگا دو کہتا میں اپنا فرشٹک کر رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے یہ جناب میرے بیٹے نے مجھے لگا دیے یہ دیکھیں جیم اس طریقے سے لگایا اور دو بریڈ اور ساتھ دودھ پتی چائے مزے لے کے میں نے یہ جو اتنا بریکفنس کیا اس کے بعد تھوڑی سی اخبار پڑی اور یہ میرے بیٹے نے چھوڑ دی بریڈ اور یہ سوکھی بریڈ تھی اور دونوں سائیڈوں سے سوکھی تھی کوئی جیم نہیں تھا اس کو میں نے چائے میں ڈبو کے کھایا یہ کون کون اس طریقے سے چائے میں ڈبو کے بریڈ کھاتا ہے مجھے بتائیے گا ضرور بڑا مزہ آتا اور مجھے اپنی پرانی یادیں ہماری تازہ ہو جاتی ہیں بچ پر میں ہم اس طرح کھایا کر دیتے بریڈ رس ہوگے کلچے ہوگے کشمیری کلچے اس طرح ڈبو ڈبو کے کھانا بہرحال جی یہ تھا آج صبح کا ٹائم اور چائے میری ہوگی ختم پھر میں نے تھوڑی سی اخباریں دیکھی اس کے بعد تیار ہوئی تو چلی گی باہر اور اب یہ تقریباً ساڑھے نو پونے دس کا ٹائم تھا اور یہ دیکھیں یہ آج کا ویدر ہے ہمارا جرمنی کا ادھر کا پتہ نہیں چلتا ویدر چینج ہوتے ہوئے پہلے صبح کے ٹائم اچھی خاصی بارش تھی اب جو ہے موسم کافی اچھا ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں کلاوڈز اور یہ پتے آپ کو دیکھ رہیں گے میں نے کہا تھا نا اکتوبر اینڈ اور نومبر میں یہ بلکل درخت خالی ہو جائیں گے پتوں سے جتنے بھرے بھی ہوتے ہیں اس طرح اور کلر دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہاں پہ گھاڑیاں جو تھی کھڑی تھی میں بیٹھ کی سٹا سیبان پہ کیونکہ مجھے سٹا سیبان پہ جانا تھا ٹکٹ کو سپنچ کیا یہ ٹکٹ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو اچھا خاصا ٹیکہ جو ہے نا وہ ٹھوک دیتے ہیں شکنگ والے تو یہ جو ہے میں نے ٹکٹ لے کے یہ اپنی ساتھ رکھ لی اور یہ باہر کا نظارہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ کرا رہی تھی یہاں سے پھر میں شٹرڈ گئی شٹرڈ سے پھر مجھے بس لینی تھی بس وہ اس پہ بیٹھ کے پھر میں کرنکراؤس جانا تھا کیونکہ ہاؤسپیٹل کے اندر انہوں نے ایک کلینک بنایا جہاں پہ آپ سپورٹ بھی کرواتے ہیں میرے جیسے بندے کو اور ساتھ یہ واک کر رہی تھی ساتھ ساتھ آپ کو اپنا ہاؤسپیٹل بھی دکھا رہی تھی اور وہ سامنے ہے نا میرا وہاں پہ الاؤ نہیں تھا کیمرہ اس لیے میں نے زیادہ اوپر نہیں کیا اچھا نہیں لگتا کسی کی بغیر پوچھے آپ ویڈیو بنائیں برا لگتا اس کے بعد جناب میرے حزبن آگے مجھے لینے کے لیے میں نے کہا کیا مزہ ہے سوچ رہی تھی جب نکلی نا تو سوچ رہی تھی گھر کیسے جاؤں گی یہاں سے بس پہ بیٹھوں گی وہاں سٹارڈ اتروں گی پہ ٹرین پہ بیٹھوں گی میرے حزبن صاحب جب میں نکلی تو سامنے کھڑے تھے گاڑی لے کے من کا مزہ ہی آ گیا اور پھر میں ان کے ساتھ جب بیٹھ کے گاڑی پہ نکلی تو یہ میں راستے کی ویڈیو بنا رہی تھی بڑی خوبصورت کلر کمینیشن جو پتوں کا تھا نا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ دل کا تھا بس ان کو دیکھوں یہ موسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے نہ ٹھنڈ ہوتی ہے زیادہ نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے بڑا درمیانہ سا موسم بڑا سوپر موسم ہے یہ اکتوبر کا اور پھر جناب میں ساتھ ساتھ آپ کو جس روڈ سے جا رہی تھی نا ساتھ ساتھ ایک ادھر ایک رائٹ سائٹ پہ بڑے خوبصورت گھر بھی تھے اپنے بنے ہوئے تو میرے حزبن کہتے ہیں یہ والا گھر کیسا یہ والا کیسا تو میں کہا میرا دل جلا رہا ہے تو کہتے نہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور لے کے دوں گا یہاں پہ جرمنی میں پاکستان میں تو گھر ہے لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ میری ساس امی کا ہے تو میرا جو اپنا گھر ہے وہ نہیں ہے وہ کہہ رہی کہتے ہیں پاکستان لے کے میں نے کہا نہیں یہ آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو بڑے خوبصورت لوگوں کے اپنے سمپل سے گھر بنے ہوئے تھے اور مجھے ایسے گھر اچھے لگتے ہیں تو اس سائٹ سے یہ لے کیا شارٹ کٹ راستہ ہم نے کیا اور بڑا خوبصورت یہ گھر بنے ہوئے تھے آگے جو تھی بالکون تھی اس کے علاوہ ایک بڑا خوبصورت گارڈن تھا گاڑی کھڑی کرنے کی بھی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم پم پیٹرول پہ آگے پم پیٹرول سے انہوں نے پیٹرول اپنی گاڑی میں بھروایا اور پھر ہم میہ میرے اندر گیا تو میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بناوں گی اب آپ کو پم پیٹرول بتا رہی ہوں صاف سترا نیٹ کلین ہمارا جرمی کا پم پیٹرول ہمارا پاکستان کا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہی ہوتا ہے کہ پیسے آپ کو خود جا کے اندر دینے ہیں یہاں پہ باہر کوئی نہیں کھڑا ہوتا خود پیٹرول ڈالا ڈیزل ڈالا اور اس کے بعد آپ پیسے دے کے گھر آ جائیں یہ دیکھیں جی اب آگی گھر گھر جو آئی تو پیپریشن میں نے صبح ہی اپنی کارلیوی تھی چیزوں کی اور آج میں بڑے مزے کا سپر ڈوپر چائنیز کے ایشیا کے ترکائی کے جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میں نے بنایا آج ایک باکس رائس باکس ٹکن رائس باکس بنایا ہے بڑے مزے کا یہ رسپی میں نے پہلے دو تین دفعہ کھائی ہوئی ہے ایک دفعہ تو میں نے ریسٹورنٹ میں کھائی تھی برلن میں اپنے بیٹے کے پاس گیتہ میرے بیٹے نے مجھے کھڑائی تھی تو اس کے اندر چیزیں کیا کیا جائیں گی میں نے بتایا چکن جائے گا شملہ میریج جائے گی سویا سوچ جائے گی ہارٹ چلی سوچ جائے گا سفید میریج جائے گی نمک جائے گا اور اس کے علاوہ یہ سرخ میریج اور سات چکن کیوبس ایک جائے گا چکن کیوبس اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو آپ پاودر بھی ڈال سکتے ہیں چکن پاودر بھی اس کے اندر یہ جو ہے نا مسالے جائیں گے چار مسالے یہ اور کارن فلور جائے گا کیچپ جائے گی ایک ٹیبل سپون اب میں اپنی ریسپی کرتی ہوں شروع تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جناب میں نے اس کے اندر زیتون کا دو ٹیبل سپون آئل ڈال لیا زیتون کا آئل جو ہے اس میں بڑے مزے کا ٹیسٹ آتا ہے آپ سرسوں کے آئل میں بھی بنا سکتی ہیں بٹر میں بھی بنا سکتی ہیں دیسی گھی میں بھی بنا سکتی ہیں آپ کی مرضی لیکن میں جو اس کا جو اریجنل ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں میں نے قدو کش جو ہے میں نے ڈال دی اپنا لسن کی پانچ سے چھے جمعیں قدو کش کر کے میں نے دو ٹیبل سپون آئل کی اندر ڈال دیا ہے فریپین میں میں نے بنانی ہے کیونکہ زیادہ کانٹیٹی میں نہیں ہے آدھا کلو میرے پاس ٹکن ہے اور تقریباً ایک گرین ریڈ گرین اور یلو تین میرے پاس شملہ میچے ہیں اور اس کے ساتھ اور دو میڈیم سائز کے پیاز ہے اب دیکھتے جائیں میری کتنے مزے کی یہ ریسپی ہے دل خوش ہو گیا اس سائیڈ پر جناب میری بیٹی نے بڑی مزے کا سپر ڈوپر قدو بنایا سوکا سوکا سا دیسی گھی میں بڑے مزے کا اور بڑی خوش تھی کہ واپس آئی ہو تو میری بیٹی نے سالون بنایا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے چکن ڈال دیا اپنے لسن کی اندر اب میں نے اس کو بھوننا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تاکہ جو وائٹ کلر ہو جائے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اب میں اس میں ڈالوں گی اپنے سپائسیز جس میں سپائسیز اس سے پہلے سب سے پہلے ڈاؤں گی سبزیاں یہ تین قسم کی شملہ میریش کلر کمینیشن کتنا خوبصورت ہے پھر میں نے ریڈ والا پیاز ڈال دیا دو میڈیم سائز کا اور کچھ گیر بھی رہا تھا کیونکہ میرا فرائی پین جو تھا مجھے لگ رہا تھا چھوٹا لیکن نینکار ٹھیک ہے اس میں ذرا مجھے اچھے مزہ آ رہا بنانے میں اور یہ دیکھیں دونوں چمچ کے ساتھ میں نے الٹا پلٹا کیا چکن کو اور سبزیوں کو آپس میں گلے ملایا بچاری کو بڑا کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی سبزیوں کی اور چکن کی یہ ان کو میں نے اچھے طریقے سے گلے ملایا اور اس کے بعد جناب مزے مزے سے یہ گلے ملی بڑی خوش تھی تیز آنچ پہ ان کو بنانا اس ریسپی کو یہ آہستہ آنچ پہ جو ہے نا بہت پانی چھوڑے گی پھر تو اگر میری بہنیں بنانا چاہیں میرے بھائی بنائیں میری ممیز آنٹیز بنائیں تو تو ساتھ جناب یہ چکن کیوبس یہ سرخ ملشتی یہ سفید ملشتی اور ہسپے ذائقہ نمک کیونکہ سویا سوس میں بھی نمک ہے اور چکن کیوبس میں بھی نمک ہے اس لیے میں نے نمک تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا اپنا اور یہ چار مسائلے ڈال دیا اس کے اندر اور پھر میں نے ہارٹ چیلی سوس تھی تین ٹیبل سپون بھر کے یہ ڈال دی تین ٹیبل سپون ہارٹ چیلی سوس اسی کا سارا ٹیسٹ ہے ایک ٹیبل سپون میں نے سویا سوس ڈال دیا اور ایک بھر کے کیچپ کی جو تھی نا وہ میں نے سپون ڈال دی ٹیبل سپون بھر کے فل بھری ہوئی اوپر تک مطلب برابر والی نہیں تھی بھری ہوئی تھی ڈیٹ کہہ لیں آپ اطلا اور یہ سارا ڈال کے اس میں دو گھونٹ پانی ڈالنا اس سے زیادہ پانی نہیں جائے گا دو گھونٹ یہ دو منٹ میں نے مسائلہ بھونا تھا بش میں بریک نہیں لگی دو منٹ میں نے مسائلہ بھونا اس کے بعد میں نے دو ٹیبل سپون کورن فلور ڈالا تھا کچھا پانی میں ڈال کے نہیں آپ نے ڈالنا ڈائریکٹ میری مزہدار چاول تو میں نے پہلے یوبائل کا لیے تھے مزہدار قسم کی میری جو آنا وہ ایشین رائس باکس ریڈی باکس میں تو نہیں تھا یہ تو ٹیلر میں ہے پلیٹ میں ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے شیئر کیجئے جھٹ پٹ والی یہ ویڈیو جھٹ پٹ والا یہ کھانا اور سپر ڈپر کھانا یہ میری عزبن بہت خوش ہوئے یہ کھانا کھا کے کہتے ہیں سپائیسی بھی ہے تھوڑا سا کھٹا تھوڑا سا میٹھا بہت مزے کا تھا اور یہ جناب میں نے اپنا جو ایشین باکس رائس چکن ایشین باکس تیار کر لیا ایکسٹرا بھی راک دیا جس نے روٹی کے ساتھ کھانا وہ روٹی کے ساتھ کھائے بیٹی نے روٹی بنائی اور یہ سب نے کھائی اور اچھی لگے تو لائک کرے اللہ